بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم برائے خزانہ نے سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا آرڈر کے مطابق جو اکیس ارہ روپے کا فنڈ ایلوکیٹ کرنا تھا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سیڈ بینک نے وہ فنڈ ایلوکیٹ کر دیا ہے لیکن اس فنڈ کی جو منظوری ہے وہ قوم اسمبلی کے جلاس میں لی جائے گی یا دی جائے گی غالب امکان یہ کہ قوم اسمبلی اس کو رد کر دے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا کیونکہ آج ڈیڈ لائن ہے اور سپریم کورٹ نے آج تک کی ڈیٹ دے رکھی ہے کہ لیکشن کمیشن کے آکانڈ میں اکیس ارہ روپے ڈالے جائے ورنہ اس کے بعد پھر وہ ویٹس ایپ گروپوں میں جو نام چل رہے ہیں ان کے خلاف توہین ادالت کی کاربائی شروع ہوگی تو ویٹس ایپ گروپوں میں کس کس کا نام شامل ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پیٹے کے رہنما علی زہیدی کو تین ادار جسمانی رمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ان کی آج ملیر کی ایک عدالت میں پیشی تھی اور ان کا موقع بھی تھے کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے اور مدعی بھی جھوٹا ہے اور فراڈ انہوں نے نہیں کیا بلکہ ان کو یہ پھسانے کے لیے سیاسی مقدمہ قائم کیا گیا ہے عدالت نے ان کی استعداد کو سنا لیکن پولیس کی ریکویسٹ پر مزید تین روز کا رمانڈ دے دیا تو علی زہیدی جو ہے وہ تین ادار مانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ زرتاج گل کو انٹی کریپشن حکام نے طلب کر لیا ہے اور شاندانہ گلدار کو ایف آئیہ نے طلب کر لیا ہے جبکہ علی امین گنڈاپور کی زمانت کی ترخواست ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور اعتراض یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اگر رہا ہوگے تو پھر اس کے بعد جو وہ حرکتیں کرے گئے ان کے کون ذمہ دار ہوگا عثمان مزدار کا بھی ایک کیس انٹی کریپشن میں ان کو بھی آج طلب کیا گیا تھا ان کے اخلاف بارہ کیسز ہیں عدالت نے ان کے تمام کیسز جو ہیں یعنی انٹی کریپشن کوڈ نے وہ اس کوپیاں عثمان مزدار کو فرام کرنے کا حکم دیا ہے تو پی ٹی اے کی جو عادی قیادت ہے وہ انٹی کریپشن کا مقدمات میں علجی ہوئی ہے اور عادی قیادت جو ہے وہ عدالتوں میں پیشیاں مقدری ہیں تو آج عمران صاحب نے بھی ایک کیس میں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے لیکن یہ ان کی پیشی نہیں تھی بلکہ انہوں نے عدالت میں درخواست کی ہوئی تھی یعنی اگر خان صاحب کو عدالت بلائے تو خان صاحب بیمار ہو جائے خان صاحب کی ٹانگ میں درد ہو جائے خان صاحب کو جان کا خطرہ لاک ہو لیکن جب انہوں نے خود مقدمات سے رلیف لینا ہو اور خود انہوں نے عدالت کے اندر کیس کیا ہو تو پھر خان صاحب جو ہے وہ بھاگ کے عدالت پہنچے تو اہلِ یوت کے لیے ایک بوری خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے ان کی عید خراب کرنے کا فیصلہ کر لیا ویسے تو خان صاحب نے ان کی زندگی بھی جیرن کی ہوئی ہے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی خان صاحب کو یہ علم ہے کہ عید کی چھٹیوں میں لوگ گھروں میں چلے جائیں گے کتنی بضروری کام کیوں نہ ہو لوگ پردیز گئے ہو کہیں بھی گئے ہو تو چھٹیوں میں اپنے اہلِ حانک کے ساتھ عید گزارا پسند کرتے ہیں تو خان صاحب کو بتا ہے لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے زمان پار ایک ہجڑ جائے گا ابھی جو میلہ لگا ہے وہاں پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک موج مستی کا سماحہ ایک ماحول بنا ہوا ہے تو عید کی چھٹیہ ہوگی تو پھر یہ تو سارا باہ ہجڑ جائے گا تو مالی کیا کرے گا تو مالی نے سوچا کوئی نئی پلاننگ کی جائے تو انہوں نے کہا جناب عید کی چھٹیوں میں آپریشن ہونے جا رہا ہے یہ لوگ ویسے اپریشن کرے گی جیسا پہلے میرے گھر پہ کیا تھا مجھے پکڑنے کے لیے آئیں گے اور اس پر خان صاحب نے یہ توجیح کی ہے جی مجھے صرف پکڑنا نہیں انہوں نے مجھے مارنا ہے تو خان صاحب یہ جب اپنے مارنے کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو فدائین ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ساڑے خان خاتلہ کے دکھاؤ خان ہماری ریڈ لائن ہے تو ان کو پھر خان صاحب نے بتایا کہ جناب آپ کی یہ ریڈ لائن کو عید کے دنوں میں جو ہے نو وہ تنگ کیا جائے گا یہ ریڈ لائن جو ہے وہ چھیڑی جائے گی تو اس لیے خان صاحب نے وہ کہانی چھیڑ دی تاکہ لوگ گھروں کو نہ جا سکے تو یعنی اس قدر سخت پتھر دل آدمی کوئی ہو سکتا ہے اگر خان صاحب کو اپنی اپنی اتنی فکر ہے اور لوگوں کی بالکل فکر نہیں ہے جن کو کم از کم دو چار دن کے چھوٹیاں دے دیں اور خود بھی چھوٹی پہ چلے جائیں ازاد کشمیر چلے جائیں گلکل بلدستان چلے جائیں یا باہر چلے جائیں خان صاحب کے باہر جانے پر کیا پابندی ہے دو چار دن کے لیے کہیں سے ہو آئے تاکہ لوگ اپنی گھروں میں جا کے چھوٹیاں مرا سکیں لیکن نہیں ہاں سب کا عالم ہوگا ہے کہ چھڑنا بھی نہیں دے رکھنا بھی نہیں تو انہوں نے یہ لوگوں کی عید خراب کرنے کا فیصلہ کیا عوام جائے بھاڑ میں جس طرح چیف جسٹس عبر تھا بندیال صاحب وہ کئی سال سے بلکہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ ان کو بڑی دعوتیں ہیں دنیا بھر سے پاکستان کی بہت بڑی عدالت ایک بڑا بڑا ملک ہے اس کا ایک چیف جسٹس ان کو لوگ بلاتے ہیں پوری دنیا اور جنیشل کانفرنس ہوتی ہیں کہ بندیال صاحب آئے ہیں اپنے خیالات کے اظہار کریں بادی میں بہت سے چیف جسٹس جاتے رہے ہیں جسٹس قاضی فائصہ بھی جاتے رہے ہیں ان کو بلائی جاتا ہے جسٹس بندیال کو بلائی گیا وہ نہیں جاتے وہ اس لیے نہیں جاتے کہ میں کہی باہر جاؤں اور پیچھے سے جسٹس قاضی فائصہ وہ چکے نمبر ٹو ہے وہ بن جائیں گے قائم کام چیف جسٹس وہ کچھ ایسے فیصلے کر دیں گے یا کم اس کا ونواز شیف کا کیس لگا کر اس کو سن لیں گے تو بندیال اسی خوف سے باہر نہیں جاتے تو کوئی ایسا چھوڑی جائے تو آج عدالت میں جب وہ پیش ہوئے تو عدالت میں انہوں نے جا کے کہا کہ جناب علی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جناب فرمائے انہوں نے کہا جناب یہ مجھے مارنے کی سادش کر رہے ہیں اور انہوں نے پچھلی دفعہ بھی میرے گھر پر اپریشن کیا تھا اور اس بار بھی میرے گھر پر اپریشن کریں گے عید کی چھوٹیوں کے درمیان یعنی عید الفضر میں عید الفضر کے چھوٹیوں میں دوبارہ اپریشن کا منصوبہ بنایا جا رہا اور مجھے خطشہ یہ کہ کئی خون خرابہ نہ ہو کیونکہ یہ مجھے گرفتار کرنا نہیں چاہتے یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تو پنجاب حکومت کے وکیل نے اس پر اعتراض کر دیا اس نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی کہ نہ درخواست گزار کو پکڑا جائے نہ انویسٹیگیشن کی جائے نہ مقدمہ درج کی جائے پولیس کے جو انویسٹیگیشن کی تیارات ہوتے ہیں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی تو جسس تارک سلیم شیخ یہ وہی جج ہے جو کہتے تھے مران خان اگر پانچ منہ میں نہ آئے تو یوں کر دوں گا پھر انہوں کا آدھے گھنٹے میں نہ آئے یوں کر دوں گا شام تک دالہ لگا کے بیٹھے رہے کے آرے ہیں نہیں آرے ہیں جب آئے تو کہا جناب بڑی مہربانی میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر اور یہ پکڑے آپ کو حدیث امانت تو اس دن سے آج تک خان صاحب عبوری زمانتوں پر چل رہے ہیں اسی جاج نے حکم دیا تھا کہ خان صاحب کو نہ پکڑا جائے نہ ان کے گھر پر کوئی چھاپا مارا جائے نہ کچھ کام کیا جائے یعنی ستہ خیرہ ڈانٹ ٹچ مستر ابنان خان وہی جاج صاحب تھے تو انہوں نے اس کیس میں وکیل سے پوچھا پنجاب حکومت کے کہ آپ یہ بیان دے سکتے ہیں کہ پرانے معاملے پر نئی فائر درج کے کاروائی نہیں کریں گے یعنی اگر میں کوئی ایسا حکم دے دوں کہ یہ سارے کیس اب بند آج سے کوئی نیا کام نہیں ہوگا یعنی یہ جو تیترے کیسز ہیں میں سب کو ختم کرتا ہوں تو آپ کوئی نئی فائر درج نہیں کریں گے وکیل نے کہا کہ جناب درخواست گزار اس کیس میں رلیف لینے خود آیا جب اسے بلائی جاتا تو یہ آتا نہیں ہے تو عمران خواست صاحب روسٹرم پر آئے گئے انہوں نے کہا یہ آخری بار آپ نے یہ اپریشن کے لیے روکا تھا لیکن پولیس نے گھر پر توڑ پڑ کی اب مجھے پھر سے اطلاع تھا کہ عید پر زمان پارک میں اپریشن ہوگا مجھے خوف ہے حکون خرابہ ہوگا اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ اپریشن روکا جائے علی زہدی کے ساتھ بھی ایسے ہوا انہوں نے عید کی چھوٹیوں میں اپریشن پلان کیا ہوا ہے یہ الیکشن ہارنے سے ڈر ہوئے ہیں یہ مجھے صرف جیل میں نہیں ڈالنا چاہتے یہ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی مجھے حملہ ہوا ہے پلیس پلیس مجھے بچا لیں پلیس آپ انہیں اپریشن کرنے سے رکھیں حاصل نے ورڈ استعمال کیا دارت کے اندر پلیس آپ انہیں اپریشن کرنے سے رکھیں اللہ دا باستہ ہے وہ آپ نے وہ دیکھئے ہیں دوہ دار تیرہ چولہ کا جو دھرنا تھا جس میں وہ ایک ویڈیو ہے جس میں ایک بچہ کہتا ہے کہ ہائے اللہ ہمیں اتنا بھی حق نہیں کہ ہمیں اتجاج کرسکیں تو پلیس آپریشن رکھیں جیسا گروہ ویسے چلے تو خاص ہم نے دارت کے اندر ایک منظر کشی کر دیا کہ ان کے اوپر عید کی چھوٹیوں میں حملہ ہونا ہے اپنا کیس انہوں نے کرا دیا ریجسٹر اب ان کے جو لوگ ہیں وہ بچارے عید پہ گھر تو نہیں جا سکیں گے خراب تو ان کے لئے پھر کیا کیا ارزت افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کیا یہ اچھا ہوتا خاص اب دو چار دن کے لئے سرجے کبھی ہو جاتے ہیں کس نے پکڑنا خاص اب کو اچھی طرح پتا ہے انہیں کسی نے نہیں پکڑنا لیکن ان کو عادت اتنی ہو گئی ہے لوگوں میں گھرا رہنے کی اور خود کو ایکسپریر مقام پر دیکھنے کی یعنی ان کا حال اس افسر کی طرح ہے جس کا اگر کوئی ماں تہہ نہ ہو تو وہ شاید اپنے آپ کو دیوار میں مار لے آتا ہے چاہے ایک بھی ہو اس کو تو کم از کم یہ احساس رہتے ہیں کہ وہ افسر ہے تو خاص اب کا پرابلم یہ کہ خاص اب کے ذہن میں ہے اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ خاص اب تو کہتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں پرائیم میرسٹر وزیراعظم عمران خان صاحب یا وہ کہتے ہیں مرشد تو یہ دو چیزیں خاص اب کے کانوں کو بڑی بھری لگتی ہیں اب اگر یہ بھی نہیں ہوں گی تو بچارے کیا کہیں گے ان کی جو کتھار سے ضبط ہو ہی رہا نا یعنی وہ منڈل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں خیر اس سے آگے بڑھتے ہیں جو خاص اب نے این ارو مانگا یعنی ایک طرف خاص اب کہہ رہے ہیں جو پریشن ہوگا مجھے مار دیا جائے گا دوسرے طرح وہ ڈیل میں لگے ہوئے ہیں دوسرے طرح وہ ڈھونڈ رہے ہیں میرے لئے کوئی ڈیل لے کر آؤ اور سراج اللہ سب کو بیٹھ میں ڈالا ہوئے وہ بچارے شٹل کاؤ بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے پیغام پوچھایا گیا کہ ہمیں یہ چار کام کر دیں تو ہم ریڈی ہیں ختم ہوگی بات الیکشن جو ہے وہ جب مرضی کرا لیں اب خاص اب نے جو این ارو ڈمانڈ کیا اس میں انہوں نے کیا چیزیں ڈمانڈ کیا مجھ پر تمام مقدمات ختم کیا جائے پہلے اپنا کم میرا کم پہلے میرے میں جو مقدمات آپ نے مرائے ہیں سارے وہ ختم کر دیں دوسرا یہ جتنے رقین قوم اسمبلی جن کے صدیفے آپ نے منظور کر لیا وہ نامنظور کر دیں انہوں سب کو اسمبلی میں واپس لے لیں یعنی قوم اسمبلی میں ہمیں واپس لے لیں یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ اپوزشن لیڈر ہمارا ہوگا راجہ ریاض کی چھوٹی کریں اور ہمیں دیں اپوزشن لیڈر کی کرسی تاکہ یہ باقی کے چار پانچ مہینے ہم درہ اسمبلی انجوائے کرسکیں اور تمام عراقین اسمبلی اور ورکروں پر برائے گے مقدمات ختم کیا جائیں یہ ایجمی ڈال دی بیچ میں کہ چلو یہ بھی کر دیو یہ نہ نہ کہیں کہ خان صاحب نے ان کے لیے بات نہیں کی تو ان کے مقدمات بھی ختم کیا جائیں یہ چار خان صاحب نے برہادی نکات رکھیں اور اس کا ان کو یہ کہا کہ اگر آپ یہ مجھے دے دیں اے نہ رو تو میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں پتہ عمران صاحب کو بھی ہے کہ چیف جسٹس کے کامات پی عمل نہیں ہونا اور چیف جسٹس کی عدلیہ کے جو آرلیے بیٹھے ہیں وہ انہوں نے ان کو اچھی طرح انداز رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے باوجود اس کے کے ادھر سے معاملہ ذرا بڑا فلیر اپ ہے خان صاحب نے اتھر بھی کام چکے رکھے ہوئے ہیں ججز تیار بیٹھے ہیں وہ جن کا ایک وٹس اپ گروپ بن گیا ہے جس کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں جس کے اندر رائز نہیں ہو رہی ہے اور اب ایک دوسرے کو بتایا جا رہا ہے کہ فلان فلان کہہ رہا ہے اور یہ یہ کہہ رہا ہے اس پر یہ کانٹیمٹ لگتی پورا ججزوں کو مٹریل وٹس اپ گروپ کے اندر مل رہے ہیں اور اس کے اوپر کمنٹس ہو رہے ہیں اس لئے وہ چار نام بھی آگئے ہیں جن کے اوپر کانٹیمٹ آف کورٹ لگانے کی بات ہو رہی ہے شباز شریف رانہ صلی اللہ عساق ڈار اور خاجہ آصف یہ چار لوگ ہیں جن کے اوپر کانٹیمٹ آف کورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر تو ہینے دالن لگائی جائے خاجہ آصف تو اس لئے نا کہ آرمی شیف کو حکم دے کہ جناب سیکیورٹی دیو مزیر دفعہ تو وہ ہے نا تو پہلے سے سوچ رہے گا کہ اس نے تو کہنا نہیں اور ہم آرمی شیف کو کہنی سکتے تیارنے میں کھچو رانہ صلی اللہ تو کسے ڈاری ہیں رانہ وہ کہتا ہے جاؤ جو کرنا کرلو چورہ مائی کلیکشن نہیں ہونے اور حالت ان کی یہ ہے کہ جھوٹ کی ایسی تیسی پھیری ہوئی ہے ایک اور جھوٹ ان کی پارٹی میں شامل ہے سنی اتحاد کانسل کے حامد رضا صاحب ان کو کوئی لفٹ نہیں قرارا رہا تھا وہ بیچ میں سے نکل آئے وہ ہمارے بندوں کو ناملوم افراد کی کالیں آ رہی ہیں علماء کو دھمکیاں دی جارہی ہیں چھوڑ دو پارٹی مخالف ہو جاؤ یہ کر دو وہ کر دو اگر کسی نے ناملوم نمبر سے کال کی ہے کہیں بھی کیا ہے واتس اپ پہ کی ہے کال ریکارڈ ہو جاتی ہے اب تو سکرین ریکارڈنگ ہے ریکارڈ کر لیں سنوا دیں کہ جناب یہ کال آ رہی ہے ناملوم نمبر سے جالی کال ہی کرا لو نہیں بس حصہ پڑا ہے جیسے وہ پرویزلہ حصہ ڈالتا ہے وہ میٹھا میٹھا ہپا کڑوا کڑوا تھو اپورٹن خبر کوئی سروے چلا ہے واتس اپ واتس اپ پہ بھی ہے اور ٹویٹر پہ بھی چلا ہے وہ سروے بڑا دردست ہے اس سروے تو کہتے ہیں نا پانٹی کے اندر ایک نیا بھوچال پیدا کر دیا سروے یہ ہے کہ عمران خان کے بعد سب سے پاپلو لیڈر کون ہے پی ٹی آئی کا تو آپ کو پتہ کس کا نام آیا گیس کریں شاموز قریشی نہیں فواد چوہدری نہیں شبلی فراز نہیں جوازگل نہیں اسد عمر بھی نہیں پیچھے کون رہ گیا وہ جس کہہ رہے ہیں ہام خان نے کتاب میں ذکر کیا تھا ہمارا دوست مراد سعید مراد سعید کا نام آیا مراد سعید پارٹی کا دوسرا پاپولر ترین لیڈر ہے تیسے نمبر پہ ہے سب نمبر آپ پتہ نہیں اس کا نام بھی ڈالا گیا یا ڈلوایا گیا تیسے نمبر پہ وہ ہے فواد چوہدری پھر بھی نہیں ہے شاموز قریشی پھر بھی نہیں ہے تو نمبر ون نمبر ٹو نمبر تری یعنی کہ مراد خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کا جو کونفیڈنس ہے کہ ہمارا لیڈر کون ہوگا وہ مراد سعید جیسا ہوگا بندہ ویسے سعید چنے ہیں جو جو صلاحیتیں عمران خان صاحب میں پائی جاتی ہیں وہ درجہ اتم وہ مراد سعید میں بھی پائی جاتی ہیں تو کمی محسوس نہیں ہوگی خان صاحب کی ویسے اگر مراد سعید یہ وہی ہے نا دو سو عرب ڈالر آئے گا مو پہ مارے گا تو بابا جی ان کا کپتان بھی ایسے ہی ہے ایک کروڑ گھر پچاس لاکھ نوکریہ پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریہ انڈے کٹے بچے مرگیاں سب تو مراد سعید تو بلکل فٹ سٹیپ پہ چل رہا ہے وہ اصل عمر پروید کھنٹک وہ درہا تھنڈے مزاج کی ہیں اصل عمر بھی چھوڑ لیتا ہے ایک اور جھوٹ انہوں نے پھلائے ہوئے کہ ہماری ایک ایمینے نصیم شاہ وہ غائب ہو گئی ہیں وہ کسی ایسی جگہ پہ غائب ہوئی ہیں جس کے قریب کوئی خفیہ جنسی کا دفترہ یہ آخری لوکیشن وہاں کیا ہی ہے ایمینے کا نام ہے بیگرم نصیم شاہ وہ بھی پہمے کے لئے غائب ہو گئی ہوئے جیسے وہ ان کا ایک وہ آیا بھی وقا سمجد عرف صدرہ نواز بڑی مشہور شخصیت ہے ٹویٹر کی وہ دو دن بعد آ گیا پتہ نہیں وہ نشہ کر کے سویا ہو تھا غائب ہو گیا تھا یا خود کو اس نے خود کو ہوا کرا لیا پھر کہنا ہمیں گلگت کیا ہوا تھا نہ کوئی ایف آئی آر ادھر مشوانی بھئی بٹھائے ہیں نا سب کو اور یہ ہماری پتہ نہیں حکومت کیا کر رہی ہے ان کو چاہیے کہ ان کو پکڑ کے پوچھے ہو کتھ ہے یہ سو سالی ہو آپ نے اس پوری پاکستان کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا وہ ایک دم پتہ جاندہ ایک بندہ گواہ ہو گیا وہ جی پھڑ لو پھڑ لو پہ گئی فلانہ بندہ گواہ ہو گیا فلانہ کارپونہ گواہ ہو گیا بچارے باقی کے برکروں کے دل پہ چھوڑیاں چلی جاتی ہیں پوچھے نہیں ان سے کون ان کو لے کے گیا تھا ان سے کیا پوچھتے ہیں وہ جو لے جاتے ہیں بیسے تو ہماری اطلاعات یہ ہے کہ وہ خاص عبادہ پجاہ کروڑ گائب ہویا ہے نا تو وہ تو کسی نے کسی کو اٹھوا کے تہخانے پھینٹی درور لگوا رہے ہیں آج کل پوچھ رہے ہیں پجاہ کروڑ کے تھے گیا مشوانیوی بچارہ اور پھر وقاسمجد بھی یہ بھی اسی میں انوالو ہے بوتھی ہیں لٹکی ہوئی ہیں تو ابنان خان صاحب کا جو کیس تھا نا ایک سو اکیس مقدمات میں انہوں نے کہا ایک سو چوالیس ہیں لاہور آئی کورٹ میں جو آج انہوں نے پیشی دی اس میں بھی وہ بکتر بند پہن کے گئے وہ توپی پہنتے ہیں اس میں پھر عدالت نے کہا کہ جناب اس طرح کا کیس تو آلیڈی لاہور آئی کورٹ کا ایک فل بینچ بنا ہوا ہے وہ سن رہا ہے آپ کی درخواست تو سیم ہی ہے ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں انہوں نے درخواست جو ہے وہ کہا ہے ہم چیز بیرس کو بھیج رہے ہیں اور وہ جا کے آپ اس بینچ کو بھیج دیں جو آپ کے مقدمات کی پہلے اس کیس کی سماعت کر رہا ہے یعنی لاہور آئی کورٹ کا ایک فل بینچ آلیڈی خاصف کے اوپر جو مقدمہ چل رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا تمام مقدمہ یکجہ کر کے مجھے وہ ایک ہی جگہ سنے جائیں تو اسی نویر کا مقدمہ ہے تو انہوں نے کہا تھا خاصت ہوا دی ہوئی ہے جسٹ تاریخ سلیم شیخ کے پاس تو اس لیے گئے تھے کہ چھوڑی پھیر دو سارے کو جی آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا اس نے وہ محمد خان بھٹی صاحب کو کہ آپ اس کو متعلقہ بینچ کو بھیجیں جو مرضی کریں یہ بار و بار کام نہیں ہو سکتا نا ٹرکان ٹرکان دا مسئلہ پیدا ہو جائے نا کہ ٹرک کدھر گیا کس نے کون سا ٹرک اب یہ ایک ٹرک نہیں تو سپریم کورٹ کا وقت ڈالا ہوا ہے یعنی پاکستانی سیاست میں اور کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ایک چیز تو تہہ ہو گئی کہ جناب سارا نظام ننگا ہو گیا نظام کھل کے سامنے آ گیا ہے اور اس نظام کو سامنے لانے میں خان صاحب کا بہت بڑا کریکٹر ہے خان صاحب نے ہر چیز کو دھیڑ کے رکھ دیا بڑا سیدھا فارمول ہے شاید آئیڈیا جو ہوتا ہے نا وہ کسی کے ذہن میں آئے نا اور امپلیمنٹ کر دے تو اس کا ہوتا ہے لیکن پھر نو سو نڑنے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ تو میرے ذہن میں بھی تھا تو ایسے ہی ہم بھی اپنی غلطی کا اطراف کر لیتے ہیں کہ نظام تو ایسے ہی تھا لیکن ہمیں پتا نہیں تھا امران خان صاحب نے اس نظام کو ایکسپوز کر دیا بلدہ سیدھا کتنا آسان طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف جو کہ بڑا کریڈیبل ہے آپ ایک ریفرنس ظاہر کریں جب ریفرنس ظاہر کریں گے جج اماندار ہوگا تو اماندار جج کے ساتھ اماندار جج کھڑے ہو جائیں گے بھائی امان سائٹ پہ ہو جائیں گے بھائی امان کہیں گے اس اماندار جج کو لٹکاؤ کیونکہ یہ تسانوں بھی نہیں کھان دیں دا اور اماندار جج اماندار جج کو بچائیں گے اور کہیں گے بھائی امان جو ہے انہوں نے بدنیتی سے اس طرح کیس کیا تو سپریٹ ہو گیا وہ دن ہے کہ آج کا دن سپریم کورٹ پھٹی پڑی ہے اور سپریٹ ایوانٹیج کیا ہے کہ بھائی امان ایڈنٹیفائی ہو گئے ان کو ساتھ ملا لیں اماندار جج تو آپ کی کام کر رہے نہیں بھائی امان تو آپ کی کام آئیں گے کسی کا نام وہ محمد خان بھٹی اپنی جو اس کی ویڈیو آئی تھی جس میں جج کا نام لیتا ہے بکیدہ وہ جج بھی بینچ میں ہے پھر ایک ویڈیو میں خود چودری پیزلہ جی سب شامل پھر ایک فواد چودری کی آڈیو ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ٹرک باہر کھڑا ہے تو سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ بلکل اس مثال کی طرح ہے جو کسی نے شیطان سے پوچھا کہ یہ تو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہو کیسے کرتے ہو اتنا ساتھ ہو جاتا ہے اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا میں تو بلکل ایک چھوٹا سا یعنی آٹے میں نمک کے برابر یا شیرے کے برابر کام کرتا ہوں تو اس نے ایک مثال کے طور پر سے ایک ہلوائی کی دکان سے وہ کوئی جلیبیاں بنا رہا رہا تھا ایک شیرہ کا قطرہ لیا ایک دیوار میں لگا دیا اس قطرے پہ مکھی آکے بیٹھی مکھی کو پکڑنے کے لئے چھپکلی لپکی چھپکلی کو دیکھ کر بلی اس پر لپکی بلی کو دیکھ کر کتھ نے چھلانگ ماری اور وہ سیدھا ہلوائی کی کڑائی میں جا گرا جب ہلوائی کی کڑائی میں گرا تو ہلوائی کو گسا آیا اور اس نے کتھے کے مالک کو پکڑ لیا لڑائی شروع ہو گئی آپس میں فساد شروع ہو گیا کچھ بربرا بھی گئے تو شیطان نے کہا میرا تو اتنا سا کام تھا میں نے کیا کیا میں تو مصوم ہوں میں نے تو ایک کتھرہ وہاں سے ایک شیرے کا کتھرہ لیا ہے میں نے کچھ کیا تو بھائی ایسے ہی ہے سیاست میں تقسیم عدالت میں تقسیم فوج میں بھی سترہ تقسیم آرمی چیف کے خلاف کھڑے ہو گئے جی ہم نے اس کو نہیں بننے دینا آرمی چیف پہلے نیچے سے ایک بندے کو پرموٹ کرنا شروع کیا جنرل فیض عمید کو آئیے سایی کا جنرل فیض عمید کو آرمی چیف لگائیں گے جنرل فیض عمید ہمارا نئے آرمی چیف ہوگا اوپر کے سارے چار اور پانچ جو سینئر خلاف ہو گئے انہیں کہے جونئر اور ہم سینئر تقسیم شروع ہو گئی نا پھر جو سب سے سینئر گیا اس کے خلاف کمپین چلا دی کہ ہم نے اس کو نہیں بننے دینا تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ یہ ایماندار ہے جو اس کے مخالف ہوئے وہ سارے بے ایمان ڈکلیر ہوئے وہاں ایک الگ تقسیم شروع ہو گئی تو بڑا صحیح سسٹم کو دیڑا ہے خان نے میرے بس بے ہو تو خان صاحب کو تاہیات اس ملک کا صدر بنا دے تاکہ کم از کم یہ جو نظام کا گند ہے نا وہ تو باہر آئے ملک تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بچ جائے گا عمران خان صاحب جیسے سو بھی آجیں تو اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن نظام فیتی فیتی ہو جائے گا یہ بارہ نظام کتنا کمزور ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس میں سے نکلا کیسے جائے اور خود نکلنے کے لیے وہ ایک طرف کہتا ہے نہیں چھٹاں گا اور خوف کے بودھ توڑ دو خود ٹوپی پہل لیتا ہے عدالت میں جاتا ہے کہ جی میرے خلاف اپریشن ہونے والا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے مذاکرت کر لو مجھے یہ چار ریایتیں دے دو بات صدم اپڑا کم بھی صدہ آپ ذریعے اس پر غور کریں اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملکات ہوتے ہیں اگلیوی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگ میں بہت خیار لکھی